السلام علیکم پاک ملوکرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان سید جنیز شاہ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں لٹنڈور لہور آج میں ایک ایسے شو روم پہ موجود ہوں جہاں سے آپ کو لوڈر رکشے اور آٹو رکشے ملیں گے تو آج اس کا میں ریویو کروانے والا ہوں یہ نیو ایشیا کا دوہزر بائیس موڈل دو سو سی سی میں ہیں تو ویڈیو کے طرح جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازم پرس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والے ویڈیز بھی آپ کو ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اس کا ریویو کرتے ہیں یہ جو اس کی نوز ہے نوز کی بات کریں تو کافی لچکدار نوز ہے اس کی کہیں پہ بھی لگے گی تو ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہلے جو لگے ہوتی تھی وہ ہارڈ ہوتی تھی تو وہ کہیں بھی تھوڑی سی لگی تو ٹوٹ جاتی تھی اس کے بعد اس کی لائٹ جو ہے لائٹ اس کی کافی اچھی لائٹ جو لائٹ ہے یہ اس کا نیو ایشیا کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے بعد اس کی ویڈ سکرین پر آ جاتے ہیں ویڈی سکرین پر انہوں نے وائپر دیا ہے جو بارش میں یوز ہوتا ہے اور ساتھ انہوں نے سائیڈ میرر دیئے پیچھے دیکھنے کے لیے اس کے بعد اس کے جو شاک ہیں شاک اس کے ڈبل شاک دیئے انہوں نے کافی مضبوط اور بڑے والے شاک ہیں ٹائر کے بات کر رہے تو اس کے پینثر کے ٹائر ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس کے میٹر کے طرف میٹر کے بات کریں تو یہ اس کا جو میٹر ہے یہاں پہ اس کی سپیڈ لیمٹ پتہ چلتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے یہ اس کی انجن گیج ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رکشہ کتنا گرم ہے کتنا ٹھنڈ ہے ساتھ ہی اس کا یہ جو ہے یہ اس کا سلف سٹارٹ ہے یہاں سے آپ سلف سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسے پریس کرنا ہے آپ کوپ کر دینا ہے یہ اس کی چابی ہے سوچ ہے چابی سوچ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی یہ جو بریک ہے یہ ڈسک بریک ہے اس کے ساتھ اوپر انہوں نے دی ہو یہ ٹینکی پہلے آتے تھے لیفٹ سائٹ پہ اب انہوں نے رائٹ سائٹ پہ کر دی ہے پیٹرول جہاں پہ ڈلتا ہے ٹھیک ہے کافی بڑے ٹینکی ہے اس کی جی ساتھ اس کا یہ ریڈییٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پانی یہاں پہ پانی ڈلتا ہے تھنڈا کرم کرنے کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس کا یہ پاور گیر ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا دوسرا گیر ہے یہ اس کا میرر پہ جو وینڈ سکرین پہ جو وائپر ہے یہاں سے آپ موگ پرسکتے ہیں انڈ سے اندر بیٹھے ہوگے کرنا ہے ٹھیک ہے اندر پہ بھی جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی میرر دیئے ہیں پیچھے دیکھنے کے لیے یا کنگیشن کی کرنے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹیک سکری یہ ٹیک دی ہو یہ ٹیک ریسٹ جسے بولتے ہیں یہاں پہ آپ تین بندے بیٹھ سکتے ہیں اسنی بڑی سیڈ ہے اور یہ اس کی لگی ہوئی ہے ٹیپ اس کے اندر ٹیپ پڑا ہوئے آپ کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ بھی اس میں موجود ہے یہ اس کا رموٹ ہے اس پہ آپ یو ایس بھی بھی کر سکتے ہیں اور کارڈ بھی اس کے بعد اس کی انجن کی بات کرتے ہیں یہ نیو ایشیا کا یہ انجن ہے دو سو سی سی والا جو کافی مضبوط اور بلیک کلر میں بنایا ہے انہوں نے پہلے جو ہاتا تھا سیلور میں یا بائٹ میں ہوتا تھا یہ بلیک کلر میں ہے اس کے بعد اس کی جو سیٹوں کی فنیشنگ کی ہوئی ہے کافی خوبصورت اور دیسی سٹائل میں کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے سپیکر لگائے ہیں یہ اندر لائٹ ہے روشنی کے لئے اس کے بعد کومنٹس آتے ہیں کہ یہاں پہ ہم گیٹ لگا سکتے ہیں تو رائیور سیٹ پہ بھی گیٹ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ کہ تاکہ سردی بغیرہ سے بچنا ہو یہاں مٹی گھٹے سے بچنا ہو تو یہاں پہ بھی آپ دروازے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ڈیفرنٹ اس میں یہ بات ہے کہ اوپر جو انہوں نے سٹینڈ لگا دیا ہے سٹینڈ بھی کافی مضبوط اور سر یہ کیا سٹینڈ ہے تقریباً لوئے میں بنایا اور یہ کافی بڑا سٹینڈ ہے جس کے اوپر آپ سمان بھی رکھ سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب کرتے ہیں اس کی بیک کے بعد بیک پہ انہوں نے انڈیکیٹر دیئے ہیں دو اوپر اور دو ہی نیچے ہیں جو سٹینڈ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یہ انہوں نے سٹینڈ لگا دی ہے کافی مضبوط اگر کوئی پیچھے سے کدانا کھاسا لگ ہی جاتا ہے تو کافی مضبوط سٹینڈ بنایا ہے تاکہ گاڑی کو نقصان نہ پہنچے لگے بھی تو سٹینڈ پہ لگے اس کے علاوہ اس کی کمانیوں کی بات کرتے ہیں دونوں طرف پانچ پانچ کمانیاں دیئی ہیں جو کہ موٹی پلائی میں ہیں اور زبردست مضبوط قسم کی پلائیت ہیں ڈیفرینشیل کی بات کریں تو ڈیفرینشیل جو ہے وہ بھی اس کا بڑے والا اور نیو ایشیا کا ڈیفرینشیل ہے عام دور پر جو رکشیات ہیں اس میں بہت یہ لوس لگے ہوتے ہیں سپرنگ لیکن اس پہ انہوں نے کبر بھی دیا ہے ایک تو اور دوسرا بہت تائٹ لیے دیکھیں کافی مضبوط دیا ہے اس کے بعد یہ سیٹ ہے سیٹ کو بھی اگر آپ اپن کرنا چاہیں تو یہاں سے اپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ٹول کٹیں وغیرہ یا کچھ بھی رکھنا چاہیں سمان وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کی سیٹ بنائی ہے کافی مضبوط اس کے علاوہ یہ سیٹ کے نیچے سپنی پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا ٹائر جسے بولتے ہیں وہ دیا ہے تاکہ اگر ٹائر پنچر ہو جائے یا کہیں دور آپ ہوں آپ کو پنچر والا نہ ملے تو آپ جلدی سے ہی یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائر چینج گا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انہوں نے دییا ہے یہاں پہ رکھنے کے لیے جیسے جسے میٹ کہتے ہیں یہ میٹ کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے فرنٹ اس کا کافی خوبصورت خوبصورت ڈیکوریڈ کیا ہوا ہے یہ اس کی شیپ دیکھیں یہ انہوں نے خود بنوا کے رکشے پہ لگوائی ہے تاکہ دکھنے میں الگ لگے تو اگر اس کے اوپر آپ کچھ اور بھی موڈیفائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے بہت خوبصورت تھا یہ انہوں نے خود بنوا کے لگائے ہیں شوروں والوں نے جی ناظرین جو کوئی بھی یہ لینا چاہتا ہے اس کی پرائز کی بات کروں تو یہ تقریبا دو لاکھ ستر ہزار ہے اس کی آج کی پرائز ہے کی پرائز کی بات کریں تو یہ دو لاکھ ستر ہزار آج کی پرائز ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کو منشن کر رہا ہوں آج ڈیٹ ہے تیس جنوری دو ہزار باریس تو آج کی پرائز دو لاکھ ستر ہزار ہے تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ آپ آ سکتے ہیں ہنان بٹ آٹوز لٹنڈ روڈ لہور تو آپ یہ خرید سکتے ہیں میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ یہ رکشہ کافی مضبوط اور اچھا بائیدار رکشہ بنایا ہے انہوں نے تو لینا چاہتا ہے تو ادھر آئیں اور لے لیں کسی کے ساتھ اپنے میردان سید نیر شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ